سورہ نساء مکمل ہوئی ہے بھولدہ کے نام لے کر اس گروپ کی جو آخری سورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ تو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ باہدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو بکی اور منزلی سورتوں کی گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ ہے کہ مکی سورت سورہ فاتحہ منزلی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران دوسرا گروپ انزل اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدلی کا وہ ختم ہوگا جبکہ معدہ ختم ہوگی سورہ معدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب کا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنگ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احلام اب اس میں آئی گئے دوسرے اہل کتاب پر اتماع میں حجت اور آخری درجہ میں دعوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملینی سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء شروع ہوئی تھی آئیہ الناس سے اہل ہوگو یہاں پس طرق یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ دیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایک معاہدہ ہے برد ایک عورت کے ماں بہن ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی عدادنے کا اس کے کچھ حقوق ہے کچھ فرائض ہے بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شوہر کی حقوق ہے اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی سوشل کانٹیکس ہے کہ ہمارے ہاں ایمپلائی ریلیشنشپ اس کے کانٹیکس ہے یا جو سیاسی نظام ہے عوضے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پریبلیجز ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کی اختیارات ہیں تو ایک ہی شاہر پوری ہو جائے عوضو بالعقود جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گراہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گراہ عقد ہے کوئی چیز بند گئی بستہ ہو گئی فائدہ فاصلہ ہو گیا وہ عقود ہے اوہیت لکم بحیبت الانعام اللہ بانت اللہ علیکم تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں سنزیر ہیں وہ حرام ہے اور مردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ ہوش نہیں شیر چیتہ جو بحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہیں نیلگائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں جو عام تو اپن وہ گوشت خورد نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال کر دیئے ہیں غیرہ محلس وغیرہ وانت الحرم ایک طرح پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام بازا ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے یہ اللہ کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شائر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر لیا کرو اللہ کے شائر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے بلا القلائد اور ان کے جلوں کے لئے پٹے ڈال بھی جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں بلا آمین البیت الحرام اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سبر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہوں نے وہ کہتے مرحمم بے دویو فر رحمان کہ مرحمہ ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے عزبان ہیں تو اب ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کہ عزت نہ ہو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اب اس کے اپنے رب کے رزوان کی تلاش میں ہیں کہ اس کی کوشش میں جا رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُو ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ہے ایک اسطرح ہے جبکہ احرام کھول گیا فَسْتَادُو پھر تم اس شکار کرو تمہیں کھولی چھوٹے ساری فابدلیاں احرام کی حالت کی ہیں وَلَا يَبْلِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ وَلَا يَبْلِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی کسی وجہ سے اَنْ سَجُّوْكُمْ مَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام سے اَنْ تَعْتَدُو تَمْ زیادتی کامل لگو وَتَعَابَنُوا الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَابَنُوا الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اسم مُنَا اور رضوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون بد کرو وَتَقُلْ لَا اِنَّ اللَّهَ شَبِيدُ الْعَقَابِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سکتے دیکھیں انداز بھی کنو یہ جس سورہ نساء کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں دنیا دی اصول اب یہاں تو پھر وہ آرے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ حرمت حلیٰ قبل بیتات ہو تو پر حرام کیا گیا بردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وَالْدَمَعُ وَالْدَمُعُ اور خُول وَالْحَبُ الْخِنْزِیرِ اور سنجیر کا گوشت وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا وہ جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے وَالْمُلْخَنِقَةُ اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے بر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بقی ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بڑی ہوئی ہے اسی کا تو پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوہش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا بڑ جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے وَالْمَحْقُوزَ ہے تو یا چھوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت باتے ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہو گا وَالْمُتَنَجِ ہے تو یا اونچی جگہ سے کہہ سے کسی جانور گرا ہے گردن ٹور گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے وَالْنَتِحَةَ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سنوے سے وہ ہمارا کھو گئے آئے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مدید چار تس میں یہ ہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مردے کی زبا ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے موشت کا حصہ بن گیا ہے لہٰذا وہ مردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوْا اللہ مازق ہے تم اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مدر یہ کہ جسے تم زبا کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرم کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرم مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرم میں جان ہے آپ نے جا کے زبا کر لیا تو وہ پھر آخری جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی زبا آپ نے کیا ہے تو اب یہ کس میں سے وہ خون نکل جائے گا اور یہ بھی تمہا بھی حرام کیا گیا کہ تم اسٹھانوں پر جا کر زبا کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جہے وہ کسی ملی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کر زبا کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسٹھان ہے وہ بھی ابحرام ہو گئے وَأَنتَ اسْتَقْسِمُ بِنْ اَجْلَامُ یا دیوے کے تینوں کے ذریعے سے تقسیم کرو یہ بھی دیوے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد وہ اس کے دھیر لگا دیئے اب تینوں کے ذریعے سے دیوہ کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے دھیر جو ہیں اس کے اندر داو پر لگ رہے ہیں لَا لَكُمْ فِسْقْ یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں الْيَوْمَ يَيْسَلَّذِينَا كَفَرُوا مِنْ دِينَكُمْ دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نرام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں چونکہ سورہ مائدہ جیسے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تو اَيْيَوْمَ يَيْسَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ دین سے تو بائیس ہو چکے کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین ختم ہوا فَلَا تَخْشَوْنُ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے بجڑو مجھ سے درو اَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی وَأَتْمَمْتُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِينَ وَا تُمْ پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَلَغِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فَمَنِسْتُرَّ فِي بَخْمَ سَقِنُ اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل گئی ہے اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دن کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن دورا چکے دیکھنے ہی حال تو کیسا ہے نہیں جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے اے نبی آپ سے کچھ نہیں ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے تُلُوحِيَّ لَكُمُتْ مَيِّبَات تمہارے لئے سب پاکھی نتیمیں حلال کر دی گئیں وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِهِ مُقَلِّبِينَ اَتْتُوَالِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَا قُبُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَقْ مَا عَلَيْكُمْ فَقُلُوا عَلَمْتُ مِمَّا عَمْسَقْ مِا عَلَيْكُمْ فَقُلُوا عَلَمْتُ جَاکَرْ آپ نے کتا چھوڑا ہے اس نے فردوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَقُلُوا عَمْسَقْ مِا عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روپے رکھا ہے تمہارے لئے اس شکار کو تو اس کو کھاؤو بس کو اسم اللہ علیہ اسم اللہ کے نام لو وَالتَّقُلَّهُ اور اللہ کا عالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ صَرِيُّ الْحِسَابْ یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے حساب لینے میں اسے دیو نہیں لگتی الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتَعَامُ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُ هُنَّ وَجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِعِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَدْتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم الْيَوْمَ اُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ یہ وہی انداز ہے کہ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ عَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو داتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوتیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھی آج ان سجھ کو صاف کیا جا رہا ہے اَلْيَوْ مَوْحِلْ لَكُمُ الْطَوْيِّبَاتِ تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئے وَتَعَابُ الْلَّذِينَ غُوتِ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب جی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ساہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت زبا کیا ہوا اگر وہ حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے زبا کیا گیا وَتَعَابُكُمْ الْلَّهُمْ اس طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْلَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَ بِالْقَبْلِكُمْ اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اِذَا آتَتَمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تمہیں ادا کر دو ان کے محر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مسافحین صرف شہمت رانی کے لیے نہیں صرف مصبی نکائنے کے لیے نہیں ولا متخذی اخدان اور نہ ہی کچھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھل ہم کھلہ نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمع میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو تو اس کے ذمع میں موضات کیا جاتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور کیونکہ شریعت محمد الرسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلات کے نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قہد پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی صدا جو ہے چوری پر ہاتھ کارتے کی صدا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی اگزیکٹیم آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے محسن کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورت اسے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مند سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد ظالم ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی تو صحیح ہے کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کے ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی تو اس کے اس وقت مسلمانوں کا غربہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بنڑے چکی ہے آج مسلمان مغلوم ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہو لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست میں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلماتوں کے پیشے نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے وَمَنْ يَفْرْ بِلْإِمَانِ فَقَدْ حَبِتْ عَبَرْحُ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا بدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہیں تو اس کے تمام آبال حفت ہو جائیں گے وہ ہوا فِر آخرت میں من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے کسار آپانے والوں میں اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فَقْسِلُوا مُجُوحَكُمْ وَعَدِيَكُمْ اِلَلْبَرَافِقُ تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک وَمْسَحُونَ بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مساہ کر لیا کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی اِلَلْقَابَن تَخْنُو تَك یہ اَرْجُلَكُمْ اور اَرْجُلَكُمْ دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعب قرآتوں میں ہیں اہلِ تشید ہیں ایسے اس کو مستقل اَرْجُلَكُمْ پڑھتے ہیں اور ان کے نزید یہ مساہ کے ساتھ ہے وَمْسَحُونَ بِرَعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اسہ کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہلِ سُبت کے نزید یہ اَرْجُلَكُمْ ہے اور اس میں چونکہ اِلَكَابَيْن کا آگیا اضافہ اگر سروں مساہ ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا اِلَكَابَيْن کے اضافہ سے وہ بالکل اس کے مصابی ہو گیا ہے اِلَكَابَيْن مرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تہنوں تک وَأَنْكُنْ تُمْ جُلُومًا فَتَّحَرُو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی مصر کرو پورے جسم کا مصر کرو وَأَنْكُنْ تُمْ مَرْنَا وَأَلَىٰ سَفَرِن اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اَوْ جَاَا دُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبْ یا قُلْ تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضائے حادت کے لئے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اَوْ لَا بَسْتُمُ النِّسَا یا تم نے عورتوں سے بھکاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدِو مَاعَن اور تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُ سَعِدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فَمْسَعُو بِوْجُوعِكُمْ وَأَعْدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَجَمْ عَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے فہنی نہیں ہے تم اٹھی سے ولیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاس کرے وَلَيُقِمَّ نِعْمَتِهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اقمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو وَسْكُمْ نِعْمَتِهُ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ لَّذِي وَاسَقَكُمْ بِشْ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا کہ جو بنی اسرائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہورا ہے یہ صورت شروع ہوئی ہے یَا يَلَّذِي نَعْمَنُوا سَ اور یاد نکھنا اپنے اس میساق کو اپنے اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تم ایک باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا جب تم نے کہا سمعنا وَاتَانَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا وَاتَانَا آخری سے پہلی مُفرانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا وَاتَانَا گویا کہ وہ ایک بساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند رہا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الْلَّجِيمَ وَاسَقَكُمْ بِهِ اسْقُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا وَاتَقُلْ لَهَ اللہ کا تقفہ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِينُ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیبًا اللہ تعالی اب وہ آیت نمبر ایک سو پیٹس میں نے نوٹ کر آئی تھی سورہ درسا کی اور یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ مائدہ کی ایک ہی مجموع وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کہ اکسی ترقیب ہے وَاتَا يَا يَا لَذِينَ آمَنُوا كُنُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے كُنُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ ایک حقیقت میں نے سور بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے خرے ہو جاؤ قسط کے لئے خرے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مضحوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فطرت ہے اس کا تقاغہ بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں گھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب غریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیاپیٹلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماعہ داؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لئے کومنزم کے پاس جائے وہ پھر ایک پارڈی ڈکٹیٹریشم قائم ہو گئی ایک سے ایک رسط اذیت بنتا افتاد دربندے دیگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھرا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہ ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھرا ہو جاؤ اللہ کے لئے یا ایوہ اللہزین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقس یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ مفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائع ہیں اس سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہیں اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے چمالی دارت اللہ کے لئے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے عدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب دیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کی خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتداروں کی خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی حق بات ہے انصاف کی بات ہے خاتمارے خلاف جا رہے ہو تمہارے والدین کی خلاف جانا یہ تمہارے رشتداروں پر صلاف جا رہے ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کیلئے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روک گیا گیا تو یہ وہ ایسی پروکل جس پتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مجموع ہے اس کے اندر اکسی ترقیب اور ایسی پروکل ترقیب دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحریف ہو جاؤ عدل سے کام لو انصاف کرو یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقویٰ کے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے واقبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار نہ نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر چاہ مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب نہیں تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے عجل عظیم بھی ہے واللہ دینہ کفر و قذبو بے آیاتنا اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا گیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ قوم نے ارانہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غزوہ احضاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کچھ ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچے تاب کھا رہے تھے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑھ دیا تھا غزوہ اعضاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرمارہ ہے اِذْ هَمَّا قَوْمُ الْاَيَبْسُكُوا اِلَيْكُمْ اَدِيَهُمْ جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے فَقَفْوَ اَيْبِيَهُمْ اَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روب دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ صلحہ حدیبیہ کی طرف ہے صلحہ حدیبیہ کے وقت میں بہت ہی پیچ کتاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بلعاصر یہ سمجھ یہ ہے اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا فَقَفْوَ اَيْبِيَهُمْ اَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کو تو اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائیل اب یہ بلعاصرائیل کی تاریخ کے بجواقعات آ رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے مساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلعاصرائیل کا مساق لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَئِ عَشْرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قمیلے تھے ہر قمیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے ناظروں کے لیے نقیب ملج یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خدرج میں سے اور تین قوس میں سے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّ مَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تعاید مصرر تمہارے شامل حال رہے گی لئین اکم تم اس صلاح کا وَعَا تَعَا 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 اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآَمَنْ تُم بِرُسُولِ اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ با پہ آئیں گے حضرتِ بوسا کے بعد سے لے کر تو چوہدہ سو برس تک تاعت اٹھائی نہیں پھر جوازہ وقفت سے سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمَنْ تُم بِرُسُولِ وَعَذَّرْتُ مُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَاَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْضِ الْحَسَنَا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے رہو گے اپنے مال خلص کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَاُقَفْرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ الْتَجْبِي مِنْ تَعْتِ الْعَنْحَارِ اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغعات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرْ عَبَادَ ظَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْ بُلْ لَسَوَا سَبِي تو وہ تو سیدھے راستے سے بٹک کر رہ گیا فَبِمَعْلَكْ جَهِمْ نِسَا قَهُمْ لَعَدْنَا هُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعنت نہ ہوں جو میں نے وہاں پر محضوب قرار دیا تھا یہاں پر موازی آگیا فَبِمَعْلَكْ جَهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعَدْنَا هُمْ ہم نے ان کے اسی نِسَاق کو توڑنے کے پہداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبِكُمْ فَرِيَكَ الْخِجَارَةِ وَوَشَدْ وَقَسْوَا اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلائیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدیرے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تین کام کیے ایک انسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائن دیفنس او مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو منجل کر نفا کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غرداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گے ہر وقت ہوتی رہیں گے سوائے ان میں سے چند کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے تو ابھی درگزر کیجئے اور درہ معاف کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَبِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارَ آخَذْنَا نِسَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نساراں ہیں ہم نے ان کا بھی نساق لیا اَخَذْنَا نِسَاقَهُمْ فَنَسُوا حَوَّا مِنْ مَا ذُكْرُو تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نسیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نسیت سے فائدہ اٹھانا فَعَذْرَائِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا عَلَىٰ يَعْوَ الْقِيَامَةَ تو ہم نے دائل دی ان کے ماں بین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک طرح عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں آر کی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے اگر کافر جو تھا برتب جو تھا جادو جر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پیٹھے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف بیٹیو ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی بوٹی کتاب دکھی ہے صاحب نینم میں ہیں بلند آن ڈی کراس صلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران دے گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے بابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنز کے برمیان اس کی ہلکی سی جلگ ابھی آر لینگ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سبنی فساد کبھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محطنم کے محقے پر ہو جاتا تھا ان جنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کے نامت بہت کم آئی بہت کم لیکن خونیزی قتل و غارت بری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فَاَغْلَيْنَا بَيْنَهُمُنْ عَدَامَةَ وَالْبَغْضَاءِ الْاَيْوَا وَالْقِيَامَةَ ہم نے ڈال دی ان کے بابین دشمنی اور بغض قیامت کے لئے وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُ يَسْنَعُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یادر کتاب قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا آنیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُوا لَكُمْ کَسِیرَمْ مِمَّا كُمْ تِمْ تُخْفُولُ جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے وَيَا فُوَنْ کَسِیرُ ابھی بہت سے چیزیں سے درگرن بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانے ری پھونے ہیں اس نے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينَ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے مراد براد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صدق کے لیے لیکن یہاں جاکم من اللہ نور وَكِتَابِ مُبِينَ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واوے تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مُبِين یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پرنور ہے اور اس احتمال سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم مر بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف جو زمجی اشتہار ہے